اس عجیب بات کو میں نے سنا نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھا ہے کیا مطلب؟ آلی جا میں صلاح الدین کو اس گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں شہر کوہ نے اس فقر کے ساتھ کہا کہ آج صلاح الدین کی دربار میں موجودگی خود اس کی تحریک کی وجہ سے ہوئی سلطان صلاح الدین کی شہرت سن لی تھی لیکن اسے بلانا اسد دین شہر کو کی سفارش اور تحریک پر کیا گیا تھا بے شک شہر کو پتہ نہیں سلطان نے کس جذبہ کے تحت کہا پھر چند لمحے روک کر بولا اگرچہ ماں بدولت نے اب تک صلاح الدین کو بچشم خود نہیں دیکھا لیکن اس کا گھوڑے کو قابو کرنے کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے کسی غلط آدمی کو ہمارے سامنے سفارش نہیں کی تھی تم اور نجم الدین دونوں جاؤ اور اس دلاور کو دربار میں ہمارے سامنے احترام سے پیش کرو کہ وہ شجاعت اور دلاوری کا نمائدہ ہے اسد الدین شہر کو اور نجم الدین دونوں آداب بجاہ لاکر باہر چلے گئے واضح رہے کہ سلطان نور الدین زنگی اس طرح تک محل سے نکل کے دربار میں نہیں آیا تھا اس کا دربار بھی اسی محل میں سجتا تھا لیکن وہاں سلطان شاہی لباس میں پوری شان اور تزکو احترام کے ساتھ جاتا تھا آج صبح ہی سے یہ باقیات اوپر تلے پیش آگئے تھے اس لیے وقت ہونے کے باوجود وہ اب تک دربار نہ پہنسکا تھا حالانکہ آج کے دربار کا اعلان اس نے ایک دن پہلے ہی کرا دیا تھا نور الدین زنگی نے حلق پر قبضہ کرتے ہی اپنی الگ امارت کا اعلان کر دیا تھا لیکن اپنے سلطان ہونے کا اس وقت تک اعلان ہی کیا تھا جب تک دمشق پر اس کا مکمل قبضہ نہیں ہو گیا تھا اس نسبت سے اب وہ دور و نزدیک سلطان دمشق ہی کے نام سے مشہور تھا خلیفہ بغداد نے بھی اسے تسلیم کر لیا تھا دربار لگا تو صلاح الدین کو دربار میں اس طرح لے جایا گیا کہ اس کے ایک طرف استودین شیر کو اور دوسری جانب خود اس کے والد محترم امیر نجم الدین ایوب چل رہے تھے صلاح الدین کو دربار میں اس جگہ لے جا کر کھڑا کر دیا گیا جہاں عام طور پر غیر ملکی صفیر یا مہمان پیش کیا جاتے تھے دربار کھچا کھچ بھر گیا تھا لیکن سلطان معظم اب تک تشریف نہ لائے تھے پھر تمام درباریوں کے صدائیں بلند ہوئیں جو اس بات کا اعلان تھا کہ سلطان معظم عالی حضرت نور الدین زنگی دربار میں تشریف لا رہے ہیں درباری اپنی اپنی جگہ پر موضب ہو گئے نور الدین زنگی نہ صرف اسلامی دنیا کا سب سے زیادہ عظیم سلطان تھا بلکہ شام کی تمام عیسائی ریاستیں نور الدین زنگی کی اسکری قوت کی قائل تھی اور ان میں اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ اپنی متحدہ قوت سے سلطان کے حملہ کا روک سکیں یا اس پر حملہ کرنے کی جرت کریں سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں بہت کم عمراء کو بیٹھنے کی اجازت تھی اس کے بعد اماد الدین زنگی کے دربار میں بھی بہت کم لوگوں کو کرسیوں پر بیٹھنے کا عزاز حاصل تھا نور الدین زنگی نے وہی طریقہ کیا تھا اس کے باپ کے زمانہ کے زیادہ تر عمراء موسل ہی میں رہ گئے تھے یا پھر نور الدین زنگی کے سلطان حلب ہونے کے اعلان کے بعد موسل منتقل ہو گئے تھے شیر کو ہمیشہ سے نور الدین زنگی کے ساتھ تھا اس لیے اسے اور اس کے بھائی نجم الدین ایوب دونوں کو دربار میں نشست ملتی تھی سلطان کے آگے ایک نقیب آواز لگاتا چلتا تھا اس کے پیچھے سلطان کا اصابردار ہوتا تھا جس کے اقب میں سلطان نور الدین زنگی چلتے تھے ان کے دائیں بائیں وفادار غلاموں اور تمیزوں کا ایک دستہ ہوتا تھا جو سلطان کو اپنے جلو میں لے کر آتا تھا دربار اور سلطان کی خوابگاہ کے درمیان کئی حریری پردے پڑے تھے سلطان خوابگاہ سے نکل کر جون جون آگے بڑھتا جاتا تھا ایک ایک کر کے پردے اٹھتے جاتے تھے جس وقت سلطان کا نکیب اور اصابردار دربار کے پردے سے ظاہر ہوا تو وہ درباری جو پہلے سے کھڑے تھے اپنی جگہ موضب ہو گئے اور جن خوش نصیبوں کو بیٹھنے کی سادت حاصل تھی وہ بھی سلطان کے احترام میں سرو قدھ کھڑے ہو گئے سب درباریوں کے نظریں فرش پر لگی تھی اس عالم میں سلطان نے داخل ہو کر مسند شاہی سنبھالی اصابردار نے سلطان کے دائیں جانب اصا رکھنے کے جگہ پر اصا لگا دیا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا امیر شیر کو سلطان کی آواز گہری خموشی میں اُدھری اس خوش قسمت جوان کو پیش کرو جس نے ہمارے موز اور گھوڑے کے مو پر لگام لگا دی ہیں شیر کو اور امیر نجم الدین دونوں برابر کھڑے تھے شیر کو نے مسکرا کے پہلے بھائی کو دیکھا پھر آہستہ قدم اٹھاتا اس جگہ گیا سلاہ الدین کا نکیوں سے چچا شیر کو کو دیکھ رہا تھا شیر کو نے اس کا قریب پہنچ کے اشارہ کیا سلاہ الدین فورا قدم بڑھا کر شیر کو کے اقب میں آ گیا پھر دونوں بے آواز چل کے آگے پیچھے سلطان کے تخت کے بالکل مقابل پہن کے شیر کو کی آواز اس کے تنو توش کی طرح بھاری برکم تھی اس نے آواز دباتے ہوئے کہا علی جا وفادار تخت و تاج دمشق امیر زادہ سلاہ الدین قدم بوسی کے لئے حاضر ہے سلطان جس کی نظریں سلاہ الدین پر پہلے ہی جنی ہوئی تھی اس کی زبان سیبے ساختہ ماشاءاللہ ہی گیا اور اس وقت سلاہ الدین نے خم ہو کر تسلیم و تعظیم کی سلاہ الدین تم نے شائع گھوڑے کو صدا کر اور اس کے موں میں لگام دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم میں اچھے شاہ سوار کی صفات موجود ہیں لیکن ایک اچھے شاہ سوار کیلئے ضروری ہے کہ وہ تیر اندازی اور شمچیر زنی میں بھی مہارت رکھتا ہو یہ کہہ کر سلطان جواب سننے کے لئے خاموش ہو گیا شیرکو نے آنکھ بچا کر اسے اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ اپنی ذہانت کا ثبوت دے سلاہ الدین پر سلطان اور سلطان کے دربار کا روپ پہلے ہی تاری ہو چکا تھا لیکن چچا کے اشارے نے اسے سہارہ دیا اور اس نے خم کر کے کہا علیجہ نا چیز نے اگرچہ فنون سپاگری کے ہر شعبہ میں تربیت حاصل کی ہے اور ہر استاد نے میری تربیت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے لیکن مجھے میرے بزرگوں نے ذہن نشین کرایا ہے کہ سپاہی کا سب سے بڑا استاد اس کا آقا یعنی شاہ وقت ہوتا ہے لیکن یہ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے اپنے آقا نعمت کی کمان میں کسی جنگ میں اپنے فن کے مظاہرہ کا موقع نہیں ملا اور نہ ہی سلطان معظم کے فیض کا سایہ مجھ نا چیز پر پڑا ہے مجھے علم نہیں کہ آقا نامدار کسی غلام کی تیر اندازی اور شمشیر ذنی کا کس طرح انتان لیا کرتے ہیں اس لیے میں صرف تعمیل حکم ہی کر سکتا ہوں سبحان اللہ سلطان نے تعریف کی معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے بھتیجے نے علم کلام میں بھی تعلیم حاصل کی ہے حالی جا شیر کو نے عدد سے جواب دیا امین زیادہ صلاح الدین کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا لیکن اس بات کی یوہائی دے سکتا ہوں کہ میرا بھتیجہ روزانہ جامعہ دمشق جاتا ہے اور وہاں علامہ ابن ابی عرسون کے درس میں شریک ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اچھے دامن سے بابستہ ہوا ہے پھر سلطان نے ایک دم اس گرانڈل شخص کو دیکھا جسے کئی بار صلاح الدین بھی دیکھ چکا تھا کوہکون یہ نوجوان ہمارے سایہ فیض میں آنا چاہتا ہے اسے بتاؤ کہ ماں بدولت کو کیسے شمشیر زن پسند اس شخص کو سلطان نے کوہکون کا خطاب عطا فرمایا تھا اور وہ اب اسی نام سے مشہور تھا کوہکون سلطان کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا اس نے فوراں جھک کے سلطان کو سلام کیا اگرچہ گردن اور جسم جھکانے میں اسے پسینہ آ گیا تھا اس پسینہ کی وجہ دین کی گرمی نہیں بلکہ اس کا بھاری بھر کم جسم تھا جو ایک جمع ہوئے گوشت کے پہاڑ کی مانت تھل تھل ہو رہا تھا پھر وہ آہستہ آہستہ باہر چلا گیا سلاح الدین سمجھ گیا کہ وہ کوئی ایسی چیز لینے گیا ہے جس کے ذریعے سے وہ اس کا انتحان لے گا سلطان ان ارزیوں کو دیکھنے میں لگ گیا جو اسے پیش کی گئی تھی سلطان ایک ارزی اٹھا کر پڑتا پھر اسی وقت اس پر احکامات جاری کر دیتا کچھ دیر بعد کوہکون دربار میں واپس آ گیا اس کے ایک ہاتھ میں ایک لوہے کی موٹی سلاح تھی اور دوسرے ہاتھ میں دو نیچے نیچے اسٹول تھے اس وقت سب کی نظریں گھوم کر کوہکون پر لگ گئی تھی کوہکون نے دونوں اسٹول کچھ فاصلہ پر رکھ دئیے پھر دونوں اسٹولوں کے اوپر وہ سلاح رکھ دی جس سے ایک پلسہ بن گیا کوہکون نے بڑے عدب سے سلطان کی طرف دیکھا آلی جا اجلت ہو تو میں ایک چھوٹا سا کرتب دکھاؤں کوہکون نے سلاح الدین کو دیکھا نوجوان اس کرتب کو دیکھو اور جب تم بھی اس کام میں مہر ہو جاؤ تو ذلاللہ کی غلامی کی فاہش کرنا امیر زیادہ سلاح الدین اس تنس پر بل بلا اٹھا اور اس کا ہاتھ بے ساختہ قبضہ شمشیر کی طرف گیا فورا اسے احساس ہوا کہ وہ اس وقت شاہ دوران سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں اس نے اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ واپس کھینچ لیا لیکن دل میں یہ فیصلہ دور کیا کہ اگر موقع ملا تو وہ گوشت کے اس پہار سے اس کی گستاخی کا بدلہ ضرور لے گا شاہ دوران سلطان نور الدین زنگی زندہ گا اس کے ساتھ ہی کوہکون نے ساس سے بلند تلوار کو پوری طاقت سے لوہے کی موٹی سلاح پر دے مارا پھر لوگ نے تاجب سے دیکھا کہ اسٹولوں کے درمیان یہ لوہے کی موٹی سلاح دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے یقینا یہ ایک بڑا کارنامہ تھا تلوار کے وار سے سر تو تن سے جدا کیا جا سکتا ہے لیکن اتنی موٹی لوہے کی سلاح کو دو حصوں میں کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہر درباری کی زبان پر کوہکون کے لیے تحسین و آفرین کے الفاظ تھے بعض لوگ تو خوشی سے بے خود ہو کر ناچنے لگے تھے اس وقت لوگوں کو ملوم ہوا کہ گوشت کا یہ پہاڑ مٹی کا ڈھیر نہیں بلکہ اس میں غیر معمولی طاقت بھی ہے سوائے سلاح الدین کے اور تمام لوگ کوہکون کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابیں مار رہے تھے سلاح الدین اس دیو پیکر کوہکون کو حکارت سے دیکھتا ایک قدم آگے بڑھ گیا شاہہ غلام کو بھی دربار میں اپنی تلوار بے نیام کرنے کی اجازت عطا کی جائے کیونکہ غلام بھی اسی قسم کا ایک چھٹکلا پیش کرنے کی کوشش کرنے کا خواہش مند ہے اجازت ہے سلطان نے اسے فوراں اجازت دے دی اب درباریوں کے نظریں امیر زادہ سلاح الدین کے گرد جمع ہو گئی لیکن سب لوگ حیران تھے کہ امیر زادہ سلاح الدین وہ کون سا تماشا یا قطب پیش کرے گا جو کوہکن سے اگر زیادہ نہیں تو اس کے برابر تاجب انگیز ہو نجم الدین نے فکرمند نظروں سے شیر کوہ کو دیکھا شیر کوہ خود اسی فکر میں غلطا تھا اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا امیر زادہ سلاح الدین سلطان سے اجازت حاصل کر کے آگے بڑھا اس نے سلاح کے ان دو ٹکنوں کو یکجا کیا جو کوہکن کی بھاری تلوار کے وار سے دو ٹکنوں میں تقسیم ہو گئے تھے پھر سلاح الدین نے دونوں اسٹونوں کو اس طرح رکھا کہ ان میں کچھ فاصلہ رہے اور سلاح کے دونوں ٹکنوں کو برابر برابر اسٹونوں پر جمع دیا دیکھنے والوں کی آنکھیں اُبل پڑیں سلاح الدین کے اس احتمال سے صاف ظاہر تھا کہ وہ تلوار کے وار سے کوہکن سے دگنا موٹی سلاح کو توڑنے کا مظاہرہ کنا چاہتا ہے حاضرین نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں کوہکن تو خیر ایک پیشہ وار پہلوان تھا اس کا جسم کلائی اور تلوار اس قدر وزنی تھی جس سے وار کر کے کوہکن نے سلاح کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے لیکن سلاح الدین کا جسم درمیانہ تھا اور جو ابھی اپنے افوان شواب ہی میں تھا اس سے یہ توقع ابس معلوم ہوتی تھی کہ وہ اپنی تلوار سے سلاح کے ان دو ٹکڑوں کو چار ٹکڑوں میں تبدیل کر دے گا لیکن اس نے جو کچھ کر کے دکھایا اس کا یقین درباریوں کو دیر تک نہ آیا امیر زادہ نے شمشیر عابدار نیام سے کھینچی سر تک بلند کی شمشیر بجلی کی طرح چمکی اور سلاحوں کے دو ٹکڑوں پر گری اور دوسرے ہی لمحہ ایک جھٹکے دار آواز کے ساتھ دو ٹکڑے چار ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے بلکل اسی طرح جیسے کسی نے کچھی شاہوں کو مروڑ کے توڑ دیا ہو اس دبعہ جو تحسین و آفرین کا غلغلہ بلند ہوا اس سے پورا دربار اور اس کے درو دیوار گونج اٹھے نجم الدین عیوب کا جی چاہا کہ دوڑ کر بیٹے کو سینے سے لگا لے اور شیر کوہ کو یوں محسوس ہوا جیسے سلاح الدین اس کے بھائی کا نہیں بلکہ خود اس کا بیٹا ہے نجم الدین عیوب اور شیر کوہ کے سر فخر سے بلند ہو گئے شیر کوہ کو اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے دربار عالی میں جس نوجوان کو پیش کیا اس نے خود کو اس کا اہل ثابت کر دیا ادھر نجم الدین کے سر سے یہ بوجھ اتر گیا کہ اس کے مخالف سلاح الدین کو ایک کٹ ملا اور کتابی کیڑا کہتے تھے ان میں سے بعض لوگ دربار ہی میں موجود تھے وہ سلاح الدین کی طاقت کا یہ مظاہرہ دے کر شہدر رہ گئے سلطان نور الدین زنگی ایسا خوش ہوا کہ گلے میں پڑا جواہرات کا ہار اتار کر سلاح الدین کی طرف اچھال دیا اس سے پہلے کوہکون کے فن سے متاثر ہو کر سلطان نے اسے بھی ایک ہیرے کی انگوپی انام میں دیتی سلاح الدین سلام ہے اس ماں کو جس نے تم جیسے بہادر کو جنم دیا سلطان کا چہرہ فرط مسرد سے چمک رہا تھا تم نے ثابت کر دیا کہ تم امیر نجم الدین کے بیٹے اور امیر اسوددین شیرکو کے بھتیجے ہو ہم تمہارے والد اور چچا کو مبارک بات پیش کرتے ہیں نجم الدین عیوب اور اسوددین شیرکو کے سر پہلے سے بھی زیادہ جھو گئے سلطان کے خموش ہونے پر سلاح الدین نے معدب ہو کر کہا اے شاہہ لوہے کو ہمیشہ لوہہ کاٹتا ہے اس لئے تلوار سے لوہے کی سلاح کو دو ٹکڑوں اور چار ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ اس میں شمشیر زنی کے کسی فن کی بجائے تلوار چلانے والے کی کلائی کی طاقت اور کٹنے والے سلاح کی ساخت کو زیادہ دخل تھا لیکن اگر آلہ حضرت اس غلام کو کا ایک ایسا شعبدہ پیش کروں گا جس میں صرف اور صرف شمشیر زنی کے فن کا دخل ہوگا سلطان نے حیرانی سے سلاح الدین کو دیکھا اور حکم دیا شعبدہ پیش کیا جائے ہم منتظر ہیں سلاح الدین نے فورا اپنی ابا اٹھائی اور نیچے پہنے ہوئے ریشمی کرتے کے دامن کا ایک ٹکڑا پھار لیا پھر اس ٹکڑے سے اس نے دو چوکور رومال بنائے ایک رومال اس نے اندر کی جیب میں رکھا اور دوسرا ریشمی رومال ہوا میں لہرا کر چھوڑ دیا رومال اٹھتا ہوا اس طرح نیچے آ رہا تھا جیسے پرندہ پر کھول کر فضاء میں تیرتا ہے جب رومال صلاح الدین کے سر سے صرف ایک فٹ کی انچائی پر رہ گیا تو صلاح الدین نے اپنی شمشیر سے رومال پر اس طرح وار کیا کہ رومال ہوا میں دو ٹکڑے ہو گیا ریشم کا ہوا میں اس طرح دو برابر ٹکڑوں میں کٹ جانا ایک نقابل یقین بات تھی کیونکہ ریشم کٹنے کی بجائے یا تو پیسر جائے گا یا تلوار کے ساتھ لپڑ جائے گا لیکن صلاح الدین نے اس صفائی سے وار کیا کہ اس کی تلوار اٹھتے ہوئے رومال کے بلکت درمیان مکنی کیونکہ تلوار کی دھار پر رومال کے دونوں حسنوں کا وزن برابر تھا اس لیے وہ رومال دون سن میں کٹ گیا صلاح الدین کے اس فن کی ہر ایک نے تعریف کی اور سلطان جس کی نظروں میں صلاح الدین چٹ چکا تھا اب اس میں اور اضافہ ہو گیا تھا سلطان صلاح الدین کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھا نجم الدین اور شیرکوہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ صلاح الدین اس قدر ماہر شمشیر زن بن چکا ہے کہ اس کی تلوار کی کار نہ صرف لوہے کی صلاح کو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے بلکہ وہ ہوا میں رشم کے رومال کو دو کر سکتا ہے ادھر درباری صلاح الدین پر تحسین و آفرین کی بارش کر رہے تھے اور ادھر صلاح الدین ہوا میں اڑتے ہوئے رشم کے ان ٹکڑوں کا بغور دیکھ رہا تھا جو اس کی تلوار نے کیے تھے اور جو اس وقت آہستہ آہستہ زمین کی طرف لہراتے ہوئے آ رہے تھے صلاح الدین کے انداز سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کا شوبدہ بھی ختم نہیں ہوا ہے اور وہ اس شوبدہ میں کوئی اور شوبدہ دکھانا چاہتا تھا حقیقت بھی یہی تھی کہ صلاح الدین اپنے پہلے فن کے اظہار کے بعد ایک اس سے بھی زیادہ مشکل فن کا اظہار کرنے کا ارادہ کر رہا تھا صلاح الدین نے جس وقت تلوار کے وار سے رشمی رومال کو دو حصوں میں کارٹ کے تقسیم کر دیا تھا اسی وقت سے اس کی نظریں رومال کے ان دونوں ٹکڑوں کو جو ہوا میں لہراتے زمین کی طرف گر رہے تھے بغور دیکھ رہا تھا درباری اور خود سلطان اس کی تعریف میں رتبل لسان تھے لیکن صلاح الدین ان سے بے پرواہ صرف رومال کے اڑتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا پھر اچانک صلاح الدین کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے اپنی تلوار کو رشم کے اڑتے ہوئے دونوں ٹکڑوں کے نیچے لے جا کر اس زور سے انہیں کھینچا کہ وہ پھر دو نیم ہو گئے یعنی رشمی رومال کا ہر ٹکڑا دوبارہ مزید دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اس کمال اور منظر کو دیکھ کر سلطان مشررت یا حیرت میں اپنی مسند پر کھڑا ہو گیا درباریوں کے ناروں شور اور تحسین و آفرین سے ایک قیامت بپا ہو گئی بعض لوگوں کے گلے خوش ہو گئے اور آنکھیں جیسے پرکھن ہو گئے سلطان نے صلاح الدین کو ایک اور قیمتی ہار سے نوازا اب تو ہر امیر نے اٹھ اٹھ کے صلاح الدین کو اپنے اپنے گلوں میں پڑے جواہرات اور موتیوں کی ہاتھ پہنانا شروع کر دئیے نجم الدین اپنے بیٹے کی کامیابی اعزازات اور انعامات پر خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے تھے یہی حال اسد الدین شیر کوکہ تھا جو موز سے تو کچھ نہیں بول رہا تھا لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی وقت بھی دوڑ کر صلاح الدین کو اپنی گود میں اٹھا لے گا آج کا دن کتنا مبارک تھا اور اس کا آغاز کتنے اچھے واقعہ سے ہوا تھا سلطان نور الدین زنگی ایک اُبھرتے ہوئے کرد نوجوان سے متعرف ہوا تھا ایک باپ نے اپنے ہونہار بیٹے کو شاہِ وقت کی نظروں میں چڑھتے دیکھا تھا اور شیر کو اس لیے خوش تھا کہ وہ صلاح الدین کو سلطان کے حضور پیش کر کے شرمندہ نہ ہوا تھا بلکہ وہ سینہ تام کے کہہ سکتا تھا کہ اے سلطان میں نے آپ کو مایوس نہیں کیا بلکہ ایک ایسا گوھر دیا ہے جو سرطنت دمشق میں مہتاب اور آفتاب بن کے چمکے گا صلاح الدین کو سلطان کے حلقہ عمراء میں شامل کر لیا گیا سلطان کے عمراء کے دو حلقے تھے ایک حلقہ پختہ عمر اور ذہن کے مالک عمراء کا حلقہ جنہیں سلطان ہر اہم معاملہ میں مشورہ کے لئے طلب کرتا تھا دوسرے وہ عمراء جو دراصل امیر زادے ہوتے تھے لیکن سلطان انہیں اُبھرتے ہوئے عمراء کے حلقہ میں شامل کرتا تھا یہ حلقہ جس میں عام طور سے نوجوان امیر زادے ہوتے تھے ان پر سلطان خصوصیت سے مہربان ہوتا تھا انہیں بقاعدہ تو تنخواہ نہ دی جاتی تھی لیکن انہیں حق تھا کہ وہ اپنی ضرورت کے لئے جس قدر رقم چاہیں شاہی خزانہ سے حاصل کریں وزیر خزانہ کے دفتر میں ان کا پورا حساب رکھا جاتا تھا اور سلطان جب چاہتا کسی کا حساب بھی دیکھ سکتا تھا امیر زادے سلطان کی خوف کی وجہ سے شاہی خزانے سے کچھ طلب کرنے کی جرت نہ کرتی تھی بہرحال اس اعلان سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ سلطان کسی سے بے گار لینے کا عادی نہ تھا اور تہواروں اور دوسرے خوشی کے موقع پر اس حلقہ کے جوانوں کو قیمتی تحائف اور نقد رقم بھی دیا کرتا تھا موسیقی